لوگ ڈاؤن بھی کام نہ آسکا پاکستان میں کرونا نے مزید سترہ افراد کی جان لے لی جان لیوہ وارث سے اموات اکسو چھہتر ہو گئی ملک بھر میں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد آٹھ ہزار چار سو اٹھارہ تک پہنچ گئی پنجاب میں سب سے زیادہ تین ہزار سات سو اکیس سندھ میں دو ہزار پانچ سو سنتیس افراد وارث کا شکار بھر میں سخت لوگ ڈاؤن کے باوجود کرونا سے اموات اور کیسز کی تعداد بڑھنے لگی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹری کی جانت سے جاری آدادوں شمار کے مطابق گزیس 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 425 نئے کیسز سے پورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد ساکستان میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد آٹھ ہزار چار سو سے زائد ہو گئی ہے جبکہ ایک ہزار نو سو ستر افراد سہتیاب ہو چکے ہیں سبکاری آدادوں شمار کے مطابق کرونا کے سب سے زیادہ مریض پنجاب میں ہیں جہاں مولک وائرس سے متاثر افراد کی تعداد تین ہزار سات سو اکیس ہے اس کے علاوہ سن میں دو ہزار پانچ سو سنتیس سیبر بخصورفہ میں ایک ہزار دو سو پینٹیس لوتستان میں چار سو بٹس گلگت بلتستان میں دو سو پریشت اسلام آباد نے ایک سو اکیاف کی جبکہ آزاد کسیلے انچانس کیسے سپورٹ ہو چکے ہیں ملک بھر میں اب تک ایک لاکھ چار ہزار تین سو دو افراد کی تیسٹ کیے گئے مزیسہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار آٹھ سو تیہتر نئے تیسٹ کیے گئے اب تک ایک ہزار نو سو ستر مریض پہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چوالس مریضوں کی حالت تصویشنات ہے نیشن کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق بوشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا نے مزید سترہ افراد کی جان لے گی جس کے بعد جان بھاک افراد کی تعداد ایک سو چھہتر ہو گئے ہیں سردت مخصونخہ میں کرونا سے سرسٹ امواد ریپورٹ ہوئی سرد میں چھپن پنجاب بیاسی لوتستان میں پانچ جبکہ اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں تین تین افراد جان بھاک ہوئے ہیں